محمد ہو نسلی علیہ رسول کریم ام آباد ہندوستان کے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ادل فطر کا چاند کب ہوگا یہ مجھے فل کے اعتبار سے بتایا جواب یہ ہے کہ بارہ مئی بروز بودھ کو کراچی میں چاند کو چاہی ہے سات ڈگری پشاور میں چاند کو چاہی ہے چھے ڈگری انڈیا میں چاند کو چاہی ہے چھے ڈگری برمہ میں چاند کو چاہی ہے چھے ڈگری چاند دس ڈگری میں نظر آتا ہے نو ڈگری میں بڑی مشکل سے نظر آتا ہے یہاں چھے ڈگری اور سات ڈگری ہے اس لئے بارہ مئی بروز بودھ کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش برمہ میں چاند نظر نہیں آئے گا تیرہ مئی بروز جمعیرات کو کراچی میں چاند کو چاہی ہے سترہ ڈگری پشاور میں چاند کو چاہی ہے سولہ ڈگری انڈیا میں چاند کو چاہی ہے سترہ ڈگری برمہ میں چاند کو چاہی ہے سترہ ڈگری اس لئے تیرہ مئی بروز جمعیرات کو چاند نظر آئے گا اور وازہ نظر آئے گا اور چودہ مئی بروز جمعہ کو عید الفطر ہوگی یہ تیہ ہے کوئی آدمی اگر بارہ مئی بروز بودھ کو چاند کے گواہی لیتا ہے گواہی جھوٹی ہے اس لئے کہ چاند آسمان پر نہیں ہے ایسا نہ کریں کیونکہ اس سے پھر شوشل میڈیا میں بہت دیر تک لوگ شور مچاتے ہیں اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں اور دو عیدیں ہو جاتی ہے تو چونکہ عید دو ہو جاتی ہے کیونکہ رویت آمہ نہیں ہوئی تو عید دو ہو جائے گی اور شوشل میڈیا پر بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں اس لئے بارہ مئی بروز بودھ کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش برما میں کوئی گواہی دے تو میری گزارش ہے کہ آپ گواہی نہ لے اور تیرہ مئی بروز جمعیرات کو رویت آمہ کریں اور چودہ مئی بروز جمعہ کو عید کریں سبھی اور یہی اثر ہے میں سمرتن کاسمی بولڈ راؤں مانچیشتر انگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ